اسلام علیکم دنیا ویلاغ کے ساتھ میں ہوں انجم فاروق پرویز علائی کی گرفتاری پر عدلیہ اور انتظامیہ آمنے سامنے آگئے ہیں لاہور آئی کوٹ نے پرویز علائی کی بازیابی کے لیے ایک بیلف تشکیل دے دیا ہے اور چینی کا بہران شدت اختیار کر چکا ہے جس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس بارے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے اور ایک سال کے اندر مہنگائی کتنی بڑی ہے اور اس عوام کو اس مہنگائی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس تبدیلی کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے کچھ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لاہور آئی کوٹ کے اندر آج ایک دھواندار سماعت ہوئی جس کے اندر آئی جی پنجاب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پرویز علائی صاحب کو ہم نے دوبارہ نہیں گرفتار کیا یہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا وہ کہاں ہیں عدالت نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کہاں ہیں حتیٰ کہ وہ اڈیالا جیل کے اندر ہے اور سب کو پتا ہے جس کے اوپر اگر ادالت کے اندر کہکے بھی لگے عدالت نے کیا کیا ہے کہ اسلام آباد کے آئی جی کوئی اوپر توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر دیا اور ان کو طلب کر لیا انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرویز علائی کو لے کے کل ضرور پیش ہوں اور ایک اور اڈویلمنٹ ہوئی ہے عدالت نے آج ایک تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور جو اٹک کے جو سیشن جائے ہیں ان کو بیل اف مقرر کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اڈیالا جیل کے اوپر چھاپا مارے اور وہاں سے پرویز علائی صاحب کو بازیاب کرے اور ان کو لاہور لے کے آئیں کل اس کی سماعت ہوگی اور جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں ان کو بھی بلالیا ہے یہ معاملہ بہت گمبیر ہوتا جا رہا ہے یہ ایک سیاسی معاملہ تھا جو قانونی معاملہ بن گیا اور قانونی معاملہ جو ہے بہت ہی گمبیر ہو رہا ہے ایک بار پھر سیاسی ہو رہا ہے دونوں طرف سے جو ہے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کئی جاری اگر عدلیہ نے فیصلہ دیا تھا کہ پرویز علائی صاحب کو گرفتار نہیں کرنا انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا پولیس کو کہا تھا وقلاہ کو کہا تھا کہ آپ انہیں گھر چھوڑ کے ہیں تو کیا ضرورت تھی اسلامباد پولیس کو گرفتار کرنے کی فوری گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی دو چار روز بعد آتے اور پھر گرفتار کر لیتے ان کو نظر بند کیا گیا ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا اس طرح تو پھر معاملہ رکے گا نہیں اگر زمانت ہو جاتی ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں وہاں پہ بھی سماعت ہوئی اور وہاں پہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو وہاں سے زمانت مل جائے گی کراچی پولیس لے جائے گی پھر سندھ ہائی کورٹ زمانت دے گی پھر بلوستان کی پولیس لے جائے گی پھر وہاں سے زمانت ملے گی تو پھر گلگت بلوستان کی پولیس لے جائے گی وہاں سے زمانت ملے گی تو پھر کشمیر کی پولیس لے جائے گی یہ سلسلہ تو ایسے تھمے گا نہیں تو اس کے اندر جس طرح جس طرح جس طرح معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اس طرح یہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چیئرمین پی ٹی ای امران خان صاحب کو جو ان کے نو مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جس طرح ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو صحیح پکڑا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے جو پارٹی چھوڑی ہے وہ شاید صحیح چھوڑی ہوگی کیونکہ ان کا اس کے اوپر اپنا موقف ہے وہ اس طرح سے نہیں مات مانی تھی جس طرح سے ان کو کہا جا رہا تھا وہ اپنے بیٹے کی بات کے اندر آگئے اور انہوں نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا ان سے علیدگی نہیں کی چوئے شجاہ صاحب اچھے رہے وہ اپنا علیدہ چھلے گی ان کے بیٹے نے منسٹری بھی انجوائے کی اور اب جو مونس علاہ صاحب ہیں وہ فرار ہیں وہ پاکستان واپس نہیں آرہے وہ سپین کے اندر بیٹھے ہیں وہ وہ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کے ستر سالہ بوڑا باپ جو ہے وہ جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں مگر وہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جو پولٹیکل سینس ہے وہ ایسے کہتی ہے کہ جس طرح پرویز علاہ صاحب کو چھوڑ دیے جائے گا یہ ان کے اوپر جتنا جبر ہو رہا ہے جتنی ان کی مشکلات ہیں جتنا ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ انہی کی وجہ سے ہے کیونکہ مونس علاہ صاحب کے اوپر اور بہت سارے سنگین قسم کے الزامات ہیں اور اگر پرویز علاہ صاحب واپس آ جاتے ہیں تو ان کے والے صاحب کی خلاصی ہو سکتی ہے نیب جو ہے وہ سنگل بینچ کے فیصلے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ہی چلے گئی ہے اب صورتحال یہ بگڑتی جا رہی ہے گمبیر ہوتی جا رہی ہے قانونی جو پہلو ہیں وہ بزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی ہے پرویز علاہ صاحب کا معاملہ جو ہے حل کیسے ہوگا ان کی جان چھوٹ جائے گی خلاصی ہو جائے گی یہ جو میں نے آپ کو پورا سرکل بتایا ہے کہ پورے پنجاب کی پھر پورے پاکستان کی پولیس جو ہے ان کو باری باری گرفتار کرے گی یہ صورتحال گمبیر ہوتی جا رہی ہے چینی کا معاملہ ہے وہ بہت سنگین ہو چکا ہے وہ یہ بہران بڑھ چکا ہے دو سو پینتیس روپے تک سینی مل دی ہے کسی جگہ دو سو روپے کی مل دی ہے کسی جگہ دو سوہ دو سو کی مل دی ہے کسی جگہ ایک سو نوے روپے کی مل دی ہے مگر اس سے کم نہیں مل رہی ہے اور یہ بہران جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں شدت اختیار کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے جو پیڈی ایم حکومت تھی جو شہباز حکومت تھی اس کے جو بڑے اہم عزرائیں وہ ایک دوسرے سے سینگ پھساتے نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہے تاج حیدر انہوں نے کہا ہے کہ نبید کمر نے ڈھائی لاک ٹن چینی کی برامن کی اجازت اس لیے دی تھی کیونکہ اس حاق ڈار صاحب کو ڈالر چاہیے تھے رانہ صلاح انہوں نے چودان لاک ٹن چینی سمگل کرنے کی اجازت اس لیے دی کیونکہ ڈالر سمگلرز نے کمائے ہیں یہ تو خیر ایک الزام ہے رانہ صلاح اللہ صاحب کا کیا پورے پاکستان کی انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے جس جس نے بھی روکنا تھا جس جس ادارہ نے اس کو روکنا تھا اس مگلنگ کو وہ نہیں روک سکا ہے پیپلزپارٹی والے ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں پیپلزپارٹی اور نون لیگ والے ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں کبھی آسن اکبال ایک بات کرتے ہیں کبھی تاج حیدر دوسری بات کرتے ہیں ایک اس طرف سے بیان آتا ہے ایک اس طرف سے بیان آتا ہے اگر آپ نے اقتدار کے مزے اکٹھے لیے تھے تو اس طرح لڑائی جشتی نہیں ہے جس جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کے نوید کمر صاحب وزیر تجارت تھے انہوں نے ایک سمری بھیجی ای سی سی نے اپروف کی اس کے چیئرمن جو ہے اس کو ہیڈ جو ہے عساق ڈار صاحب کرتے تھے تو اس کے اوپر اجازتی گورنمنٹ کے لیول پہ ہوا ہے یہ دونوں پارٹیوں کی اس میں بہمی مشاورت تھی تو اس کو اون کرنا چاہیے پیپلز پارٹی صاحب کو اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے ان کو جس چیز ہر اس چیز کون کرنا چاہیے جو انہوں نے سانجے میں کی ہے بستہ ایک سال کے اندر مہنگائی کتنی ہوئی آپ یہ دیکھیں ایک سال کے دوران پیٹرول سو روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل ایک سو تیرہ روپے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے ایل پی جی سلنڈر جو ہے پانسو اٹھانویں روپے کھلا گھی ایک سو ستونجہ روپے مہنگا ہوا ہے جو بیس کلو آٹے کا تھیلہ ہے وہ پانسو بیاسی روپے مہنگا ہوا ہے تازہ دودھ چھتیس روپے دہی اکتالیس روپے خوشک دودھ ایک سو تیس روپے سرسوں کا تیل ایک سو تریسٹھ روپے اور جو پانس لیٹر کوکنگ آئل کا جو ہے پیکٹ ہے وہ نو سو اٹھائیس روپے اور دھائی کلو کا گھی کا ڈربہ ہے چار سو پندرہ روپے کلو میں جو اینہ روپے مہنگا ہوا ہے قدرتی گیس کی قیمت میں بیتالیس روپے اضافہ ہوئے باسمتی چاوال ففٹی ون بکرے کا گوشت دو سو چھہتر روپے زندہ مرگی ایک سو سات روپے مہنگی ہوئی ہے دال مسور تریاسی روپے ایک سال کے اندر دال مونگ اسی روپے دال ماش ایک سو اٹھائیس روپے دال چنہ اکاسی روپے آلو سولہ روپے پیاس ستر روپے ٹوماٹر چینی اور باقی ساری چیزیں نمک لال میرچ لیسن ہر چیز مہنگی ہوئی ہے سابن 32 روپے جو انرجی سیور ہے بلاب ہے وہ 53 روپے ڈبل روٹی 26 روپے مہنگی ہوئی ہے انڈے 88 روپے اور کلے 47 روپے درجن مہنگے ہوئے ہیں اس کا حساب کس نے دینا ہے لڑنا نہیں ہے آپ نے اس مہنگائی کا حساب دینا ہے نون لیگ نے بھی دینا ہے پیپلز پارٹی نے بھی دینا ہے جی یو آئی فے نے بھی دینا ہے ایم کیم نے بھی دینا ہے 331 روپے کا بھی نہیں مل رہا اور آپ چینی دیکھیں وہ 200 سے اوپر چلے گی اور پیٹرول دیکھے کہاں چلا گیا ہے بجلی کے بیل کہاں چلا گیا ہے حکومت جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہیں مگر آئی ایم ایف نے جو ہے نا اس پلان کو بھی رد کر دیا انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا اس کے اندرے ٹیکس کلیکشن میں کتنی کمی آئے گی ہماری حکومت نے کہا 6 روپ کی آئے گی انہوں نے کہا 6 روپ کی بلکل نہیں آئے گی پندرہ روپے کی آئے گی تو اس لئے اب انہوں نے دوبارہ پلان دینا ہے دیکھیں وہ پلان منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس غریب عمام کا جو سو یونٹ یوز کرتی ہے دو سو یونٹ یوز کرتی ہے تین سو یونٹ یوز کرتی ہے اس کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا پیپس پارٹی کی اور نون لیگ کو ایک دوسرے پر بلیم نہیں کرنا چاہیے ان کو ان چیزوں کو اون کرنا چاہیے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا مہنگی ہوئی ہیں پھر تحریک انصاف کو بھی وابیلا نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی اون کرنا چاہیے انہوں نے جو ساڑھے تین پورے چار سال حکومت کے اس کا بھی اس کے اندر برابر حصہ یہ ستینوں جماعتیں بڑی جماعتیں اس وقت مہنگائی کی ذمہ دار ہے ان میں سے کسی کو بھی آپ جو ہے نا اس سے بری وزمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں مجھے دیجئے جاز اللہ حافظ